بسم اللہ الرحمن الرحیم شہید مظفر علی کرمانی ایک ہماجہت شخصیت بچپن و نوجوانی پیشکش رفقائے شہید مظفر علی کرمانی شہید مظفر علی کرمانی انیس سو ساٹھ میں کراچی کے علاقے خارہ در میں پیدا ہوئے آپ بچپن سے اہل بیت کا درد رکھتے تھے علم مبارک کے سائے میں زیادہ تر بیٹھا کرتے تھے بچپن میں آپ کے ہاتھوں میں ایک ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا اور نوہیں سنا کرتے تھے اسکول میں بریک ٹائم میں اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ نوہیں پڑھتے تھے آپ نے آٹھوی کلاس تک اسکول پڑھا اور اس کے بعد دنیاوی تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا اس دور میں تعلیم حاصل کرنے کا روجہان بہت کم تھا میرٹرک کرنا ایک بہت بڑا افتخار ہوتا تھا اسی بنا پر شہید کرمانی نے بھی تعلیم سے کنارہ کشی اختیار کی اور پھر مذہب حقہ کے متعلق حقائق جاننے کی جستجو میں لگ گئے شہید مظفر کرمانی نوجوانی میں مذہبی پروگرامات میں سرگرم رہتے تھے معصومین کی ایام ولادت اور شہادت کے پروگرامات میں تقریریں کرتے تھے لوگوں کو آئم اِ اتھار کے طریقے کار پر زندگی گزارنے حق گوئی اور سادگی اپنانے کا درز دیا کرتے انیس سو پچھتر میں جب امام خمینی کے انقلابی تحریک اروج پر تھی ایسے میں دنیا بھر کے حق کے متعلاشی افراد کو نجات کی صحیح اور حقیقی کرن نظر آئی اس دوران مظفر کرمانی بھی امام خمینی کی شخصیت سے بہت زیادہ معنوس ہونے لگے امام خمینی کی ذات ان کی شخصیت کو صحیح سمت دینے کا ذریعہ ثابت ہوئی آپ امام خمینی سے والہانہ عشق رکھتے تھے آپ کی امام خمینی سے محبت دلی اور عملی نوعیت کی تھی انیس سو ستتر میں جب کناچی کے علاقے صدر میں گفور چیمبر سے امام علی کی ولادت پر تیرا رجب کو جلوس منعقد کیا جا رہا تھا تو اس موقع پر آپ نے امام خمینی کے حق میں اور شاہ ایران کی خلاف پر جوش انداز میں نعرے بلند کیے تھے مظفر بھائی نے اپنی معاشی زندگی کا آگاز ایک پرائیوٹ کمپنی میں ملازمت سے کیا اور کچھ ملازمتیں بدلنے کے بعد انہوں نے ایک نوکری کناچی میں کمر ہاؤس نامی بلڈنگ میں واقع کمپنی الویرہ انٹرپرائز میں شروع کی جو لمبے عرصے تک جاری رہی اس کمپنی کا ہیڈ آفس لاہور میں تھا وہ کناچی میں کمپنی کے امور کو دیکھا کرتے تھے اکثر دفتری امور کے سلسلے میں لاہور جایا کرتے تو وہاں فارق وقتوں میں تنظیمی اور دینی کاموں کو نمٹایا کرتے تھے یوں پیشہ ورانہ اور تنظیمی کاموں میں بیق وقت مصروف رہتے تھے کمپنی کے کاموں کو بڑے ذمہ دارانہ انداز میں انجام دیا کرتے تھی اس لئے کمپنی مالکان کا اعتماد آپ پر مثالی نوعیت کا تھا الویرہ نامی کمپنی میں ملازمت کے دوران کمپنی کے ایک شراکت دار نے الہیرگی اختیار کی اور نادی اور ٹیکسٹائل کی بنیار ڈالی اور پھر شہید مزفر کرمانی اس کمپنی سے منسلک ہو گئے 1983 میں پاکستان میں شیعہ مسلمانوں کے لئے کٹھن ترین دور تھا نیو کراچی میں گودھرہ کالونی کی مسجد کو شہید کر دیا گیا کچھ وقفے کے بعد محفل شاہ خورستان سولجر بزار پر حملہ ہوا پھر لیاکتہ بعد میں شیعہ املاک کو نظر آتش کیا گیا یوں پیہ درپے واقعات ایک منظم سازش کا حصہ تھے جس کا بنیادی مقصد استعال انگیزی پیدا کرنا اور ملت جعفریہ کو خوفزدہ کرنا تھا ان واقعات کے جواب میں نمائش چورنگی پر پہلا تین روزہ دھڑنا دیا گیا جو انتہائی پورا من تھا اس دھڑنے میں مظرفت کرمانی نے فعال کردار آدھا کیا اور ان کی قیادت میں ایک کفن پوش دستہ دھڑنے کی صفحے اول میں موجود تھا آپ کی اس نوعیت کی سرگرمیاں قائد ملت جعفریہ مفتی جعفر حسین کی تحریک کو کراچی کی سطح پر مضبوط کرنے کا باعث بنتی گئی قائد ملت جعفریہ مفتی جعفر طویر علالت کے بعد 29 اگست 1983 کو لاہور کے میو اسپتال میں انتقال فرما گئے اس کے بعد 10 فروری 1984 کو تحریک نفاظ فقہ جعفریہ کے عہدداران نے ایک اجلاس میں پارچنال سے تعلق رکھنے والے کم عمر عالم دین علامہ سید عارف حسین الحسینی کو متفقہ رائے سے قائد ملت جعفریہ منتخب کیا پارچنال کے مجاہد عالم دین عارف حسینی کا کردار تقویہ سیاسی بصیرت جرات علمی حیثیت اور مفتی جعفر حسین مرہوم کی تحریک زکاة و عشر میں ان کی خدمت جوا مردی اور کارکردگی کا تقاضی تھا کہ قوم کی باگ دوڑ آپ کے ہاتھوں میں دے دی جائے علامہ عارف حسین الحسینی کے لیے قیادت کی ابتدائی دنوں میں امام خمینی کی تعییدی سنت کے بعد آپ شہید قائد علامہ عارف حسینی کی فوج کے فعال کارکن بن گئے آپ نے ابتداء میں شہید قائد کو کراچی میں متعارف کروانے کے لیے کام کیا آپ کی ذات میں شہید قائد کے لیے نظریاتی لگاؤ کے ساتھ ذاتی طور پر خصوصی علفت محسوس کی گئی کراچی میں شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی جب آئے تو انہیں خارہ درم خوجہ مسجد میں نماز جمعہ کے بعد ریلی کی شکر میں ایرانین ہال تک لے کر آئے اور اس انداز میں شہید قائد کی شخصیت کو متعارف کروانے کی ایک امدہ کوشش کی پھر جب شہید قائد کراچی آتے ان کے پروگرامات کی شیڈولنگ شہید مظفر کرمانی کیا کرتے تھے آپ شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی کو پاکستان کی سرزمین پر شیعہ مسلمانوں کا سب سے بڑا اساسہ کہا کرتے تھے پانچ اگس انیس سو اٹھاسی کو شہید قائد علامہ سید عارف حسین الحسینی کو پشاور میں شہید کر دیا گیا شہید قائد کی شہادت کا واقعہ شہید مظفر علی کرمانی پر بہت شاک گزرا آپ شہید قائد کی جدائی کو دل کی گہرائی سے محسوس کیا کرتے تھے اور ان کے لیے بہت زیادہ گریہ کرتے تھے مگر شہید قائد کی شہادت کے بعد مظفر بھائی کا عظم اہانی شکل اختیار کر گیا اور ان کی فعالیت میں تیزی آگئی شہید قائد کے بعد ان کے افکار منظریات کو پھیلانے کے لیے برپور انداز میں کام کرنے میں مصروف ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم شہید مظفر علی کرمانی ایک ہمجہت شخصیت پیشکش رفقائے شہید مظفر علی کرمانی تحریک جعفریہ کے دوران خدمات شہید قرمانی تحریک جعفریہ زلہ جنوبی کراٹی کے جنرل سیکریٹری صدر اور سیکریٹری مالیات کے عہدے پر فائز رہے آپ نے تحریک جعفریہ کو مالی کمک فرہام کرنے میں ہمیشہ اہم کردار ادا کیا مالی معاملات کے علاوہ دیگر تنظیمی ذمہ داریاں بھی آپ کے کاندوں پر ہوا کرتی تھیں تنظیمی سرگرمیوں اور دیگر معاملات میں علاقائی شہری اور قومی سطح تک آپ کا تحریک جعفریہ کے لیے وسیع کردار ہوا کرتا تھا ہر وقت فعال حاضر اور متحرک لہتے تھے تحریک جعفریہ میں خدمت کے دوران شہر بھر کے فعال لوگوں سے آپ کے قریبی روابط ہوتے تھے خاص کر جب کبھی شیعہ مسلمانوں کی شہادت کے واقعات پیش آتے تو شہر بھر کے متحرک لوگ آپ سے مربوط ہو جاتے آپ نے تحریک جعفریہ کے ٹکٹ پر صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں بھی حصہ لیا سولہ نومبر انیس و اٹھاسی کو قومی اسمبلی اور انیس نومبر انیس و اٹھاسی کو صوبائی اسمبلی کے انتخابات کا اعلان ہوا جس میں تحریک نے ملک کے شیعہ آبادی والے کئی حلکوں سے اپنے نمائنے کھڑے کیے انتخاب میں حصہ لینے کا حتمی فیصلہ ہوا تو خاردر کے حلکے پی ایس ایک سو درس سے مظفر کرمانی کا نام تحریک کے ساتھیوں نے پیش کیا تحریک کو انتخاب نشان تختی الارڈ کیا گیا مظفر بھائی کا نام حتمی ہونے کے بعد خاردر میں سیاسی گہمہ گہمی شروع ہو گئی کورنر میٹنگ، جلسے، ریلیا اور دیکھر انتخابی مہم میں تیری دیکھی گئی آپ نے بھرپور انتخابی کمپین چلائی اور تحریک اور ملت جعفریہ کا مدعہ بیان کیا آپ روایتی انداز سے ہٹ کر گفتگو کرتے تھے تحریک نفاذ فکر جعفریہ کے قیام کا مقصد بتایا کرتے تھے انقلاب اسلامی کے اہداف شہید قائد اور امام خمینی کے افکار بیان کرتے کہا کرتے تھے کہ ہم عجوہ انصاف کے قیام کے لیے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں شہید مزفر علی کرمانی خاردر کے علاقے کی پیس کمیٹی کے رکن بھی تھے آپ پیس کمیٹی کی میٹنگز میں شریک ہوا کرتے تھے 19 اپی نائن میں خاردر کے تشیدہ حالات کے دوران جامعہ مسجد اور امام بارہ خاردر کی حفاظت کے لیے مزفر کرمانی کے کردار کو برائے نہیں جا سکتا ہے 11 رب الول کو معمولی تنازعے کے بعد شیعہ سنی لڑائی نے خاردر کے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اگلے روز 12 رب الول کو اہل سنت براتران کا عید ملادنگمی کی مناسبت سے جروز تھا جو خوجہ مسجد خاردر روڑ سے گزرا اس موقع پر جروز میں موجود بعض شرپسندوں نے امام خمینی کی خلاف نعرے بازی شروع کرتی جس کے بعد تصادم شروع ہو گیا در شہید کرمانی اور ان کے ساتھی مسجد و امام بارگاہ کو تعفض دینے کے لیے پہلے سے تیار تھے اور وہ شرکائی جروز کے اس ٹولے کو منتشر کرنے میں کامیاب رہے خاردر کے کسیدہ حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے خاردر میں تین روزہ کرسیو لگا گیا گیا تھا 26 نومبر 1990 کو دولت پور کے قریب داکووں نے ایک بس اگوا کر لی تھی اس بس میں ملت جعفریہ کے بارہ نوجوان بھی موجود تھے جو لڑکانہ سے تحریک جعفریہ کے صوبائی کنونشن سے واپس آ رہے تھے ان مگویوں کی بازیابی کے لیے شہیر مزفر علی کرمانی نے بنیادی قیدار ادا کیا اور اس طرح ملت جعفریہ کے نوجوان چالیس روز بعد اپنے گھروں کو واپس لوٹے مگویوں کی رہائی کے چند دنوں بعد جہیرک جعفریہ کا ایک پروگرام مرشد محمد دیرہ جعفر تیار ملیر میں مناکت کیا گیا اس پروگرام میں رہائی پانے والے مگوی خصوصی طور پر مدعو تھے اس دوران مگویوں کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے تو سب نے اپنے گلے سے ہار نکال کر مزفر بھائی کے گلے میں ڈال دیے اگواہ ہونے والوں میں تحریک جعفریہ کے رہنما شہیر مولانا حسن ترابی بھی شامل تھے جب وہ تقریر کے لیے آئے تو انہوں نے مگویوں کی رہائی کے لیے مزفر بھائی کی کوششوں کو امدہ الفاظ میں صداحا اور کہا کہ مزفر نہ ہوتے تو یہ پھول ہماری قبروں پر ہوتے 24 اپرل 1972 کلہ جمعات پر صحابہ نے کرانچی کے علاقے سولجر بزار میں جلسہ کرنے کا اعلان کیا سولجر بزار شیعہ اکثر کی علاقہ تھا اس ترپار میں جلسے کو ناکام بنانے کے لیے شہید مزفر کرمانی نے اہم کردار ادا کیا آپ نے جلسے سے بل ایک کار میں بڑا مائک سیٹ لگایا اور اسے گاڑی کی چھت پر رکھ دیا پھر پورے علاقے میں اور بالخصوص مستر پارک کی اطراف میں مجاہدانہ انداز میں نوہیں چلا کر گشت کرنے لگی آپ نے یہ سلسلہ دیر تک جاری رکھا اس رات سولجر بزار کی پرخوف فضاء میں ہو علی کے چہنے والوں کی خیر ہو ماتمو ازا کی خیر نوہا کافی دیر تک گنشتا رہا شہید کا یہ قدم سپہی صحابہ کے کارکنان پر بگلی بند کر گیا شہید کی کوشش سے نفتر پارک میں موجود ارکان سٹ پٹا گئے اور اپنے آپ کو شیہ عبادی میں محسوس سمجھنے لگے اس اقدام کے نتیجے میں سپہی صحابہ کا نفتر پارک کا جلسہ بری طرح ناکام ہو گیا شہر بھر سے اور اندرونے سندھ سے آنے والے کافلے اس واقعے کی اطلاع ملنے پر راستے سے واپس لوٹ گئے ازاداری سید شہدہ کے فروغ کے لیے آپ نے لشکر امام زمانہ کے نام سے ایک تنظیم بنائی اور اس پلیٹ فارم سے پروگرامار منعقب کرنے کا چلسلہ شروع کیا آپ ازاداری کی حقیقی پیغام کو عوام تک پہنچانا چاہتے تھے شہید مزفر نیترمانی سوریہ میں شہدہ کربلا کے موقع پر خراسان روڈ شلجر وزار سے برامد ہونے والی جلوس بہتر تابوت اور انتیس سفر کو شب میں خاردر امام بارگاہ سے نکلنے والے جلوس اماری کے بانی ہے مسلمانہ نے عالم کے مسائل بالخصوص مسئلہ فلسطین کو آپ اپنی گستگو میں بیان کرتے تھے انیس سو بیاسی میں جب ماہ رمضان مبارک کے آخری جمعے کو یوم الخطس منانے کا اعلان ہوا تو خوضہ مرزید خاردر سے آپ کی قیادت میں لوگ یوم الخطس کے مرکزی جلوس میں شامل ہونے کے لئے نکلے چند سالوں کی ابتدائی جلوس جو انتہائی مشکل سے نکالے گئے تھے ان کا سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے اور اب کثیر تازاد میں لوگ اپنے فلسطینی بھائیوں سے یک جہتی کے لئے اس جلوس میں شرکت کرتے ہیں ہر سال فلسطین اور مظلومین جہاں کے لئے نکالے جانے والا یہ سلسلہ آج بھی شہید مظفر کرمانی اور اس دور کے مخلص افراد کی یاد دلاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شہید مظفر علی کرمانی ایک ہم جہت شخصیت پیش کش رفقہ شہید مظفر علی کرمانی فکری و نظریات جد و جہت شہید مظفر علی کرمانی امام خمینی کے سچے پیروکار تھے آپ امام خمینی کی سوچ کے مطابق دین کی جامعیت کے قائل تھے اسی لئے زیادہ تر دین کی جامع تعلیمات کی ترویج میں مشغول رہتے تھے شہید مظفر علی کرمانی اپنی سینے میں نظریات و افکار کا ایک سمندر رکھتے تھے آپ شعور کی بلندی کو تبدیلی کی بنیاد سمجھتے تھے آپ کی زندگی کا ایک بڑا عرصہ فکری منظریات جد و جہد میں سرف ہوا ایک مبلک کی طرح سرگرم دکھائی دیتے تھے عوام بالخصوص نوجوانوں کو دین کی حقیقی تعلیمات سے روشناس کرنے کی کوشش کرتے تھے آپ نوجوانوں کو توحید کا درز دیا کرتے تھے آپ کہتے تھے کہ خدا ہے تو سب ہے اپنے امور کو خدا کے لئے وقف کر دو جو کام بھی ہو فقط خدا کے لئے ہو ہر چیز میں توحید کا جلوہ ہے اسے محسوس کرنا چاہیے ہر اچھے کام میں خدا رنگ موجزن ہے ہر چیز میں خدا نظر آنا چاہیے بولنے میں کہنے میں ہاتھ پاؤں اٹھانے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ساری طاقتیں ہمیں کس نے دی ہیں کون ہے جو یہ نظام چلا رہا ہے امام علی علی نے نحج البلاغہ اس خدا کی معرفت کے لیے خود بھی جد جہد کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی یہ بات سمجھانی چاہیے دین اسلام کی بنیان توحید ہے اور اگر توحید صحیح ہو گئی تو دوسرے عمال کی عمارت بھی ٹھیک بنے گی لیکن اگر عقید توحید میں انحراف ہوا تو دین خدا نے اپنی تبلیغ کی دعوت بھی توحید کے پیغام سے دی تھی آپ کہتے تھے کہ توحید کا سفر ولایت کے بغیر ادھورہ ہے امام حسین کا قیام بھی محض خدا کی رضا کے لیے تھا کربلا توحید کی واضح دلیل ہے اگر ہمیں اپنی حقیقت کو دیکھنا ہے تو اپنے آپ کو کربلا کی امتحان گاہ میں کھڑا کر کے خود کے بارے میں سوچنا چاہیے جس کے بعد صحیح معنوں میں اندازہ ہوگا کہ ہم کتنے توحید پرست ہیں پھر ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہم کس لشکر میں ہیں آپ انہیں گفتگو میں اکثر دعا عرفہ کا معروف جملہ دورایا کرتے تھے اے خدا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا خویا اور جس نے تجھے خو دیا اس نے پایا کیا شہید مظفر کرمانی کی گفتگو ایک موضوع حج پیت اللہ بھی ہوا کرتا تھا آپ حج کی معنوی اور سیاسی تفسیر بیان کرتے تھے حج کو قرب خدا اور اللہ کی طرف سی دی گئی ذمہ داریوں کو سمجھنے کا ذریعہ کرا دیتے آپ کہتے تھے کہ حج انسان کی تربیت میں ایک اہم کردار عدا کرتا ہے حج ٹریننگ کیمپ ہے حج انسان کو اللہ کے نزدیک کرتا ہے حج تمام انفرادی اور اجتماعی عبادتوں کا اشتاد ہے خانہ کعبہ خدا سے عشق کی حقیقی جگہ ہے حج ہمیں خدا کی بندگی کے عداب سکھاتا ہے حج پر تمام لوگ دنیا بھر سے بلا امتریاز یقجہ ہوتے ہیں ایک ہی طرح کا لباس پہنتے ہیں اور مرکل اللہ کی بالگاہ میں سر بر سجود ہوتے ہیں حالکہ تمام لوگوں کی اپنی شناخت اور ثقافت ہے لیکن پھر بھی کیا بات ہے کہ سب ایک جگہ یہاں پر جمع ہو گئے ہیں سب متحد و یقجہ ہیں کسی میں کوئی تفریق نہیں ہے شہید کرمانی معصومین علیہ السلام سے خصوصی الفت رکھتے تھے آپ اپنے نوجوان ساتھیوں کو عالم اتھار کی سیرت پر گور و فکر اور متعالیہ کرنے کی ترگیب دیا کرتے تھے امام زمانہ کے انتظار کے فلسفے کو مخصوص انداز میں بیان کرتے آپ کہتے کہ انتظار کا مفہوم محض دعا کرنے سے مکمل نہیں ہوتا بلکہ انتظار کا معنی یہ ہے کہ حقیقی معنیوں میں امام زمانہ کے ظہور کے لئے کام کیا جائے امام زمانہ پردہ گیب میں ان کے قیام کی راہ ہموار کرنے کی ضرورت ہے آپ کہتے تھے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارا ایک عزیز گم ہو جائے تو ہم اس کے لئے کس قدر پریشان ہوتے ہیں اور اسے تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں آج ہمارے امام اتنے عرصے سے ہم سے دور ہیں تو پھر ہم کیوں پریشان نہیں ہوتے اور نہ ہی انہیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کہتے تھے کہ میری پرودگا سے دعا ہے کہ وہ امام زمانہ کے ظہور تک مجھے زندہ رکھے تاکہ میں ان کے کاموں کو دیکھ سکوں یا پھر ان کے راستے میں کام کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں شہید کی گفتگو کا ایک موضوع واقعہ گدیر بھی تھا آپ کہتے تھے کہ گدیر کو بہت زیادہ اہمیت دے کر منانے کی ضرورت ہے کہتے کہ دین اسلام گدیر کے میدان میں مکمل ہوا اور یہی سے اسلام اور اہل بیت کے خلاف سازشوں کا سلسلہ تیز ہوا تھا آپ واقعہ گدیر کو واقعہ کربلا کی بنیات کہا کرتے تھے واقعہ کربلا اور امام حسین کی قربانی کا ذکر شہید کے زبان پر تو آپ کہتے تھے کہ میرے دل میں شروع سے یہ سوالات تھے کہ امام حسین اتنے کریم محربان اور سب کے ساتھ محبت کرنے والے انسان تھے تو پھر انہیں اس قدر بے دردی سے کیوں مارا گیا کس نے مارا اور کس در سے مارا ان سوالوں کے جس توجو نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے آپ کہتے تھے کہ کربلا کی ابتدہ گدیر کے انگار سے ہو چکی تھی گدیر میں اور رسول خدا کی رہلت کے بعد امام علی کو اللہ کا نمائندہ اور جانشین نے رسول تسلیم کر لیا جاتا تو نعبت کربلا تک نہ پہنچ تھی اکثر اس مقبول جملہ کل یوم آشورہ و کل ارز کربلا کو دہرایا کرتے اور کہتے تھے کہ ہر روز روز آشورہ ہے اور ہر زمین زمین کربلا ہے لہذا ہم سب کو اپنی زمین کے متعلقہ مسائل اور حالات کے ساتھ آشورہ والوں جیسا کردار ادا کرنا چاہئے اس آشورہ میں ہم سب کو حسین سفیر بننا ہے اور کہتے کہ اس کربلا کی سرزمین پر آپ کو ذمہ داریہ ادا کرنی ہے وہ کہتے تھے کہ کربلا کو آج بھی محسوس کیا جا سکتا ہے آج بھی کربلا بپا ہے حلم ناصر ین سننا کی صدا ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے اور کوئی ہے جو میرا ساتھ دے ازداری سید شہدہ بھی شہید مزفر کرمانی کی گفتگو میں سے ایک اہم موضوع ہوا کرتا تھا آپ حضرت سید سجار اور بی بی زینب کی طرز پر کی جانے والی باہدف ازداری منقعت کرنے پر زور دیا کرتے تھے آپ کہتے تھے کہ ازداری اس انداز میں ہونی چاہیے کہ جس سے اسلام پھیلے ہمیں اپنے عمل سے پوری دنیا کی توجہ ازداری کی جانے ممزول کروانی چاہیے آپ کی مختلف موقع کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کرتا تھا کہ گریہ و ازداری اسلام کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے خدا کی معرفت حاصل کرنے امام حسین کی ذات کو متعارف کروانے ظالم کی مخالفت مظلوم کی داد رسی امر بالمعروف اور نحی ان المنکر کی ترویج اور امام زمانہ کے قیام اور اسلامی حکومت کے لیے راہ ہموار کرنے کا اہم ترین ذریعہ ہے امام سجاد اور بیوی زینب نے ازاداری کے ذریعے ہمیں دین کی ترویج کا پلیٹ فارم فراہم کیا ہے ان کا گریہ ومسائب اس وقت کے لوگوں میں بیداری کا باعث بڑا اور اس طرح لوگوں تک حقائق پہنچے آج بھی ازاداری ان مقاصد کے حصول کے لیے ہونی چاہیے آپ چاہتے ازاداری کی رسومات ان اہداف کے ہم قدم ہو آپ کہتے تھے کہ جلوس مجالس شبی و ماتم اور ازاداری کی رائج رسم سوک کے ساتھ حسینی مقاصد کو ہر زمانے میں بچانے اور زندہ رکھنے کے لیے ہیں آپ کہا کرتے تھے کہ حضرت سید سجاد کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے ہمیں فروعی چیزوں سے آگے بڑھنا چاہیے امام سید سجاد نے کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے قلیدی کردار ادا کیا اور انہیں شہادت بھی پھائی آپ اپنے نوجوان ساتھیوں کو بیدار کرتے ہوئے کہتے تھے آج شہادت کے لیے کتنے لوگ آمادہ ہیں شہید مظفر کرمانی امام خمینی سے والحانہ عشق رکھتے تھے آپ سمجھتے تھے کہ امام خمینی نے انبیاء اور آئمہ اتھار کی تحریک کو سمر بخش بنانے میں نمائی کردار ادا کیا ہے آپ کی سوچ یہ تھی کہ امام خمینی نے امام زمانہ کے قیان کی راہ ہموار کرنے کے لیے حکومت اسلامی کی بنیاد رکھی ہے آپ کا خیال تھا کہ امام خمینی نے مسلمانوں کو پستی سے نکال کر ممتاز مقام دلوانے کے لیے بنیادی کارنامہ انجام دیا ہے امام خمینی نہ صرف مقامی جابر کے خلاف یہ آواز برن نہیں کی بلکہ وقت کے عالمی یزیدوں کو بھی پوری طرح للکارا ہے آپ نے محسوس کیا کہ امام خمینی کی شخصیت اور ان کے افکار کا پھیلاؤ اسلام حقیقی بارہ دستی کی بنیان بن سکتا ہے اسی بنا پر ہر وقت اور جگہ جہاں محسوس کرتے اور موقع دیکھتے امام خمینی کی ذات اور ان کے افکار کو پروموٹ کیا کرتے آپ کہتے کہ رسول خدا اور آئمہ اتھار کا دین معاشرے میں مسک ہو چکا تھا یہ امام خمینی تھے جنہوں نے معاشرے کو دین اسلام کی صحیح شناخ دی امام خمینی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے سامنے واضح کر دیا کہ حقیقت دین کیا ہے اسلام کیا ہے اور تعلیمات آئمہ کیا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان کا ممنون ہونا چاہیے انہوں نے حقیقی اسلام کو خول کر رکھ دیا ہے آپ کہتے کہ ہم نے آئمہ اتھار کو نہیں دیکھا مگر ان کی حقیقی پیروکار مام خمینی میں نظریہ ولایت فقی کے بہت بڑے مدافع تھے آپ اس نظریہ کو دین کی اساس سمجھتے تھے آپ نظریہ ولایت فقی کے اہم اور بنیادی مسئلے کو معاشرے میں بے قدر سمجھے جانے پر بہت زیادہ تکلیف محسوس کیا کرتے آپ کی کوشش وں کا مرکز زیادہ زیادہ تر نظریہ ولایت فقی کی ترویج رہ آپ موقع بموقع اس کا پرچار کرتے آپ کہتے تھے کہ دشمن یہ نہیں چاہتے کہ ہم ولایت فقی کے نظریہ کو عام کریں کیونکہ اگر معاشرہ ولایت فقی سے منسلک ہو گیا تو پھر ان کے منصوبوں پر پانی پھر جائے گا کہتے کہ اسلامی ممالک کی حکومتوں کو ولایت فقی سے مربوط ہونا چاہیے کہتے کہ ماضی میں ولایت حضرت علی کو نہ ماننے کا نقصان عمت مسلمہ آج تک اٹھا رہی ہے آج بھی اگر نظریہ ولایت فقی کو نہ مانا گیا تو اس کا نقصان بھی ملت اسلامی کو اٹھانا پڑے گا آپ کہا کرتے تھے کہ میں اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کو تیار ہوں مگر نظریہ ولایت فقی سے ایک قدم بھی پیچھے ہرگز نہیں ہٹوں گا شہید مظفر کرمانی علماء حق کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے کہ کہ انہی فطری جذبات کو ابھار کر وہ ہماری ہدایت کرتا ہے انسان کو اس کی حقیقی منزل کے قریب کرنے میں رہنمائی کرتا ہے اس کی بلندی کے لیے اسے راہ دکھاتا ہے شہید کہتے تھے کہ عالم کو پہچاننے کا میزان خود اس کا عمل ہے آیا اس کے کول و فعل میں تزاد محراب پر ہو عالم حقیقی کا کردار محض وقتی نہیں ہوتا بلکہ اس میں ہمیشگی ہوگی علماء حق وہ ہے جو علوم اسلامی کا متعلق کر کے اسے اسی انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیں اور اپنی طرف سے مفہوم کو نہ بدلیں علماء حق جامع طریقے سے دین کو پیش کرتے ہیں علم اگر برحق ہو تو اسی حکومتی عہدہ اور گلبہ ملنا چاہیے علم کو پہچان نہ ہے تو دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنا امین و صادق ہے آیت اللہ خوئی کی آٹھ اگست 1992 کو جب رہلت ہوئی تو مظفر بھائی نے اس گم میں ایک سوک کی ریلی نکالی جس میں کثیر تعدار میں لوگوں نے شرکت کی مظفر بھائی حیط اللہ خوئی کے مقلد نہیں تھے لیکن ایک عالمی سطح کی شخصیت کی رہلت پر آپ نے یہ قدم اٹھایا آپ جہاں علماء حق کی بہت عزت کیا کرتے تھے وہی علماء سوک کی بھی موقع بہ موقع نشان دہی کیا کر تھے آپ کی نظر میں علماء سو دین کو نقصان پہنچانے کا بنیادی سبب تھے آپ کہتے تھے کہ وہ عالم دین جو حق اور معبود کے درمیان اپنی ذات کو فوقیت دے وہ علماء سو میں سے ہے آپ کہتے کہ علماء سو دین میں سے مفادات کا راستہ نکال کر پیش کرنے والے ہوتے ہیں جس دین اسلام کو ضر پہنچتی ہے علماء کے ملانات اور خواہشات آپ کو بتا دیں گے کہ ان کا شمار علماء کے کس طبقے سے ہے وہ اپنی شہرت چاہتے ہیں یا پھر دین اسلام پھیلانے کے خواہش مند ہیں آپ کہتے تھے کہ اسلام کی ترقی میں علماء سو ہر دور میں رکاوٹ بنے ہیں علماء سو کے علاوہ وہ علماء جو محض جامد فکر کو پرومورٹ کیا کرتے تھے شہید ان سے بھی اختلاف رائے رکھتے تھے شہید دین اسلام کی جامیت کے قائل تھے اور جو علماء محض فکھی مسائل بیان کرتے اور فکھ کو کل اسلام کے طور پر پیش کرتے تھے شہید کا ان علماء سے شکوا تھا کہ آپ معاشرے میں صرف انفرادی عبادت کے مسائل بیان کرتے ہیں اور صرف انہی کو رائچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دین کا ایک بڑا حصہ انہوں نے چھوڑ رکھا ہے آپ کا خیال تھا کہ دین اسلام میں اصول دین معاشرت اختلاقیات جہاد مظلوموں کی حمایت عمر بالمعروف ونہین المنکر اور حکومت و ولایت جیسے معاملات بھی قلیدی حیثیت رکھتے ہیں آپ کہتے تھے کہ میں نے کئی ایک علماء سے دریافت کیا کیا فق کل دین ہے مگر سب نے نفی میں جواب دیا ہے شہید کرمانی بیان کرتے تھے کہ قرآن مجید میں فق اسلامی سے متعلق آیات کی تعداد کم ہے جبکہ قرآن کے دیگر مزامین میں دیگر ضروریات دینی کے متعلق آیات بھی موجود ہیں جنہیں نظر انداز کرنا قط اندرس نہیں قرآن مجید کو جامع انداز سے لینا چاہیے اور فق کے مسائل کو بیان کرنے کے ساتھ کل قرآن کی تفسیر کی ضرورت ہے شہید مظفر کلمانی ہمیشہ اسلام کو سربلند اور عبرو من بنانے کی تاقید کیا کرتے تھے آپ کی یہ سوچ تھی کہ دین اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے اسے سمجھ نے کی ضرورت ہے آپ امام خمینی کی بات دوراتے ہوئے اپنے درد کا اظہار کرتے اور اسلام کے بارے میں کہتے کہ اسلام مظلوم ہے اسلام گم ہو چکا ہے اسے ڈھونڈو اس کی حفاظت کرو دینی کاموں میں بہتری نظم مذب برقرار رکھنے پر زور دیا کرتے تھے اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہتے تھے کہ اسلام کو عزت دار بنا دو اس کے نتیجے میں تم سب عزت دار بن جاؤ گے آپ کہتے کہ منافقین اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں کہتے کہ اسلام اسلام کرنے والے تو بہت لوگ ہیں مگر جب اسلام قربانی طلب کرتا ہے تو چند ہی لوگ اسلام کے گرد ہوتے ہیں اور باقی سب اسلام کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں شہید کہتے تھے کہ ہمارے یہاں سائنس سے اسلام کو بیان کیا جاتا ہے جو کہ مناسب نہیں ہے بلکہ اسلام سے سائنس کو واضح کرنا چاہیے اسلام تمام شعبوں پر حاوی ہے امام جافر صادق کے محضور شاگردوں نے ان کے بتائے ہوئے علم پر عمل کر کے ممتاز مقام پایا قرآن مجید سائنس کے متعلق بہت کچھ بیان کر چکا ہے شہید کہتے تھے کہ آج دنیا میں جو کچھ سائنس کے متعلق کام کیا جا رہا ہے وہ انسان کی ترقی نہیں ہے بلکہ محض مادی چیزوں کی ترقی ہے سائنس کے حوالے سے تمام معلومات ہماری میراس ہے اور یہ سب کی سب آئیمہ تاہرین کی تعلیمات سے اخش شدہ ہیں شہید مزفر کرمانی کا تعلق خوجہ برادری سے تھا آپ خوجہ جماعت میں اصلاحی تبدیلیاں چاہتے تھے اور مختلف مواقع پر خوجہ جماعت میں بہتری کے لئے گفتوکو اور کوشش کرتے دکھائی دیتے 1996 کے خوجہ جماعت کے انتخابات کا اعلان ہوا تو آپ نے اپنے ہم خیار لوگوں کو اکھٹا کیا ان کے ساتھ مل کر الوحدت کے نام سے انتخابات لڑنے کا فیصلہ کیا انتخابی مہم کے دوران کورنر میٹنگز میں جماعت کے معاملات پر اپنی سوچ کو بیان کیا کرتے آپ چاہتے تھے کہ دیگر معاملات کی طرح خوجہ جماعت کا میدان پر نظریاتی سوچ رکھنے والوں سے خالی نہ نہ رہے البتہ اس دور میں ان کلابی منظریاتی ایسے لوگوں کو سمجھا جاتا تھا جو اصلاح اور تبدیلی کی خواہش رکھتے تھے چنانچہ شہید نے ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھ کر الوہدت کے پلیٹ فارم سے انتخابات میں حصہ لیا اور جماعت کی منیجنگ کمیٹی کے لیے خوجہ برادری کے لیے تاریخی کردار ادا کرنے والے رہنماؤں اور شخصیات کو ایوارڈ پیش کیے تو اس موقع پر شہید مظفر کرمانی کی کمیونٹی کے لیے خدمات کو بھی انہوں نے یاد رکھا اور اس موقع پر خوجہ جماعت کی جانب سے خدمات کے اعتراف میں شہید مظفر کرمانی کو بھی عظیم شخصیت کا ایوارڈ دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم شہید مظفر علی کرمانی ایک ہمجہ شخصیت پیش رفقہ شہید مظفر علی کرمانی فکری و نظریاتی کاموں میں وسط انیس سو پچانوے سے انیس سو نینانوے کی تیز ترین نظریاتی جد و جہد شہید مظفر علی کرمانی کی کوششوں کا ایک اور اہم سنگ میل ثابت ہوئی فکری اور نظریاتی ابلاغ میں تیزی لانے کے بعد کراچی کے مختلف علاقوں بلخصوص سولج بزار اور خاردر سے تعلق رکھنے والے حق کی متلاشی نوجوان آپ کے قریب ہوتے گئے شہید کے نوجوان دوست اپنے اپنے فارغ وقتوں میں شہید سے ملاقات کرتے اور ان سے فیض حاصل کیا کرتے تھے دن بھر کا زیادہ در وقت بلخصوص شام کے بعد آپ کا دوستوں سے ملنے کا سلسلہ بن جاتا شہید کی گفتگو نوجوانوں کو زندہ کرتی اور وہ دوسروں کو پیدار کرتے یوں امام بارگاہ خالدر کا سہن سلج بزار اور شہر کے مختلف علاقوں کی سڑکیں اور مختلف جگہوں پر نوجوانوں کے ساتھ مختصر اور طویل نشستیں معاشرے میں سوالات سازی کی بنیاد بن گئی یوں دین کے بنیادی اور اہم درین موضوعات کے لیے علمی پیاس محسوس کی جانے لگی آپ نے دین کے اہم موضوعات کو اچھے طریقے سے معاشرے میں اٹھایا تو وہ موضوعات جو معاشرے سے گائب تھے تشنہ طلب ہو گئے آپ نے نوجوانوں کی اس ٹیم کے ساتھ مل کر معاشرے کے جمود کو توڑنے کا ایک اہم مرحلہ تہہ کیا نظریات تیرنموں کے بعد اس تشنگی کو دور کرنے کے لئے آپ نے اس مخلص ٹیم کے ساتھ فکری اور نظریات ابلاغ کو غصت دینے کے لئے منظم انداز کے ساتھ سیمینارز منقض کیے سیمینارز کا یہ سلسلہ 1997 میں محفل انجمن خدام القرآن اور محفل جعفری خالدر کے انداز ملک اور دبئی میں سیمینارز منقض کیے گئے ان سیمینارز کو گیر معمولی اہمیت حاصل رہی شہید کرمانی سیمینار کی تیاری گئیں روز پہلے شروع کر دیا کرتے اعلان کرنے کے بعد پروگرام کی تشہیری مہم زور اور شور سے چلاتے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ریجسٹریشن کا مرحلہ مکمل کرتے سیمینارز کو کامیاب بنانے کے لیے پروگرام سے قبل ہی بہت زیادہ متحرک اور بے چین نظر آتے تھے سیمینارز کے دن بہت سنجیدہ ہوا کرتے ہال سٹیج مائک اور ساری انتظامی امور کا بار بار جائزہ لیتے تاکہ کہیں کوئی گلتی نہ رہ جائے دوستوں سے کہتے کہ سیمینار اللہ کا کام ہے اس میں گلتی نہیں ہونی چاہیے اور کہتے کہ سیمینار شروع ہو تو سمجھو جنگ شروع ہو گئی ہے سیمینار سے متعلق کسی قسم کی گلتی و کوتائی کو برداشت نہیں کرتے تھے سیمینار سے پہلے آپ نوجوان ساتھی بھی بہت چوک چوبن اور دلجسپی سے کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے شہید کہتے تھے کہ سیمینار کا اعلان ہو تو جان لو کہ ایک کربلائی فریضہ شروع ہو گیا ہے اور اب اسے اسی انداز سے ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنا ہے سیمینار اختتام پذیر ہوتے تو اپنے ساتھیوں سے کہتے کہ صرف سیمینار منقض کروا دینا ہی کافی نہیں ہے سیمینار کے بعد کے کام ابھی باقی ہیں ان کی سوچ یہ تھی کہ سیمینار خود حدف تک جانے کا ایک موثر ذریعہ ہے اور یوں اس کے پیغام کو پھیلانے کے لیے کام شروع کر دیا کرتے تھے سیمینار کے مذہون کے متعلق ہر ایک سے گفتگو کیا کرتے تھے ساتھیوں کو سیمینار کے علمی پیغام کو عام کرنے پر زور دیا کرتے سیمینار کی کیسیڈ اور سیڈیز اہم افراد کو تقسیم کرتے اور فروخت کے لیے مختلف پہنچا کرنانچی کے مختلف علاقوں ملخصوص خاردر سولجر وزار اور امام بارگاہ باب العلم ناظم ماباد میں منقب کیے گئے سیمینار کے ساتھ ساتھ آپ نے اندرون ملک میں سوبہ سندھ کے کچھ شہروں بلوچستان کے کوئٹہ اور پنجاب کے شہر سیال کوٹ میں بھی سیمینار منقب کیے دبئی میں بھی شہید کرمانی نے سیمینار کا سلسلہ شروع کیا دبئی میں سیمینار کے انعقاد کا آپ کے ذہن میں عالی حدف تھا آپ کی سوچ یہ تھی کہ دبئی میں دنیا بھر سے لوگ کام کے لیے آتے ہیں اور وہاں سے پیغام دنیا بھر میں پہنچایا جا سکتا ہے یوں اردو سمجھنے والے افراد آپ کے پیغام کے خاص مکاتب رہے دبئی کے علاوہ کینیڈا کے مقامی افراد نے اسی طرز کا سیمینار منقب کیا یوں شہید مظفر علی کرمانی تیزی سے فکر ناب محمدی کو پھیلانے میں کامیاب رہے شہید اپنی اس قدم سے بہت مطمئن تھے سیمینار کے نتیجے میں لوگوں کی سوچ بات کرنے کا انداز دینی معاملات میں تجزیہ و تحلیل میں نمائی تبدیلی آنے لگی پاکستان اور دنیا بھر میں اردو جاننے والوں کے درمیان انقلاب اسلامی کی فکر کو پروموٹ کرنے کے لیے مظفر کرمانی کی جانب سے منقط کی جانے والے سیمینار مؤثر ذریعہ ثابت ہوئے ان پروگرامات سے مفاد پرس ٹولے اور مخالفین پر بھی کاری ضرب لگی پھر سازشوں کا ایک دور شروع ہوا نظریات کی جنگ سامنے آئی یہ وہ نکتہ آگاز تھا جہاں سے شہید مظفر کرمانی کی شہادت کی راہ ہموار ہوئی اور پھر یہ معاملہ ان کی شہادت بجا کر ختم ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم شہید مظفر علی کرمانی ایک ہمجہد شخصیت پیشکش رفقہ شہید مظفر علی کرمانی متفرق موضوعات میڈیا کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے شہید مظفر کرمانی نے 1998 میں ہفت روزہ اخبار نوائ اسلام کا اجرا کیا اس وقت تک ملت کا باقاعدہ کوئی نظریاتی اخبار موجود نہیں تھا اگرچہ بہت سے غیر محرم الحرام اور ماہ رمضان میں شائع ہوتے تھے تاہم ان میں نظریہ کا دخل نہیں تھا اس سلسلے میں آپ نے ایک ٹیم تشکیل دی اور تمام ملی صحافیوں سے رابطوں کا سلسلہ شروع کیا وسائل کی کمی اور تقنیقی معاملات شہید مظفر کرمانی اور ان کے ساتھیوں کے اس شن کے آگے رکاوٹ نہ بن سکے یہ بات بھی جاننے کے قابل ہے کہ نوائ اسلام کی ابتدائی چند کوپیاں مہانہ بنیادوں پر امام بارگا خاردر کے سہن میں علم مبارک کے سائے میں ترطیب دی جاتی تھی اخبار نوائ اسلام نے ابتدائی سالوں میں افغانستان کے شہر پرستین کشمیر نائجیریا بوسنیا انقلاب اسلام ایران کے اہداف پاکستان میں شیعہ مسلمانوں کی نسل کشی ملی اتحاد سمیت کئی ایک موضوعات اور اس سے مضبوط خبریں نوائ اسلام کی ذہنت بنتی رہی نوائ اسلام کا نعرہ اتحاد بین المسلمین اور نوک کلم کی تقدیس کا علم بردار رکھا گیا نوائ اسلام کے بنیادی اہداف اسلام نعب محمدی کا اہیہ اور خاص کر عالم اسلام کے مسائل کو اجاگر کرنا تھا اس طرح نوائ اسلام پاکستان میں مظلومی نے جہاں کی آواز بنا وہ ساتھی جو شہید کے ساتھ مربوط تھے مگر نوائ اسلام میں کام نہیں کر پاتے تھے شہید ان پر بھی زور دیتے تھے کہ جہاں آپ لوٹین کے لئے دیگر خدمات انجام دیتے ہیں وہیں کوشش کریں کہ نوائ اسلام کے کاموں کے لئے بھی وقت ضرور صرف کریں شہید نوائ اسلام کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ کام انبیاء کی کاموں کی طرح ایک کام ہے شہید مظفر کرمانی کی شخصیت کا ایک پہلو آپ کا سماجی ہونا تھا آپ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر منقلب ہو جایا کرتے خاموشی سے لوگوں کے ذاتی خاص کر مالی مسائل حل کر دیا کرتے تھے شہید مظفر کرمانی کے کاموں میں سے ایک بڑا کام لوگوں کے مسائل اور انہیں حل کرنا ہوا کرتا تھا اور یہ سلسلہ ان کا روز مرہ کا معمول تھا لوگوں کے تعلیمی شادی بیعہ قانونی مسائل اور دیگر پریشانیوں میں مالی معاملت کیا کرتے تھے آپ سڑک پر سونے والے نیم پاگل پریشان حال تھے کسی لاوارس لاش کو سڑک پر دیکھتے تو اسے اٹھوانے کیلئے ایمبلنس کو فورا فون کر دیا کرتے عید کی رات کو گریب نادار اور یتیم بچوں کے گھروں میں عیدی نئی کپڑے اور تحفے دینے جایا کرتے تھے شہید مزفر کرمانی پاگستان میں ایک ایسا جامع علمی مرکز بنانا چاہتے تھے جہاں تمام مسلمانوں کے مسائل کا حل موجود ہو شہید نے اس مرکز کا نام مدرسہ مہدیہ تجویز کیا تھا شہید کی عرضو تھی کہ اس مرکز میں ہر عنوان پر کتاب موجود ہو مکتب شیعہ کے علاوہ بھی اگر کوئی شہید مزفر کرمانی عبادت کا بہت زیادہ زوق رکھتے تھے اجتماعی امو سے رات دیر سے جب فارغ ہو کر اپنے گھر پلٹ تو نماز شب دعا اور قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے خدا کی یاد میں گریہ کرتے تھے سورہ کوثر آپ کو بہت پسند تھی سورہ کوثر کی تلاوت سن کر آپ کی آنخوں سے آسو بہنے لگتے تھے وہ کہتے تھے کہ قرآن پڑھنا نہ بھی آتا ہو تب بھی الفاظ کو دیکھنا چاہیے اس طرح بھی قرآن مجید سے استفادہ کیا جا سکتا ہے کہتے تھے کہ قرآن میرے لئے بہترین رہنما ہے سفر کے دوران بھی ان کے پاس ایک قرآن ہوتا تھا اور اسے پڑھا کرتے تھے بعض باتیں مظفر بھائی کے لئے شدید گم و گصے کا باعث بنا کرتی تھی ارداری میں رائج بدعتوں اور خرافات پر شہید شدید نالہ ہوا کرتے علماء سو کے کسی عمل ظاہرہ کرتے تو آپ شدید خفا ہوتے اجتماعی امور میں جب کبھی ملت کی کسی معاملے پر جگ ہسائی ہوتی تو وہ بہت رنجیدہ ہوتے تھے جب کسی دینی کام کو ترقی ملتی تو آپ بہت زیادہ خوش ہوا کرتے تھے کسی مومن کا دخی یا تکلیف دور ہوتی تو ان کے چہرے پر تازگی اور رونق دکھائی دیا کرتی تھی شہید مظفر کرمانی کے کام کرنے کا انداز اور سلی کا انتہائی نظم و ضبط والا تھا کسی بھی پروگرام کو منعقض کرتے تو اس سے قبل احسن انداز میں سب کے ذمہ حیلیت کے مطابق کام بانٹ دیتے جس کسی کو کام دیتے اسے مسلسل فالو کرتے اپنے ذمہ داریوں سے ذرا برابر بھی گافل نہیں ہوتے تھے پروژیک کے مطالقہ افراد سے رابطے میں رہتے تھے کام کے جزوی ضروری اور عمومی تمام معاملات کو آخر تک ہنگل کرتے تھے یوں ایک خاص قسم کی سنجید کی اور ذمہ داری کا احساس ان میں پایا جاتا تھا ہر کام عقل و فہم کے ساتھ کرتے مگر اس میں اخلاص اور لگن کا جذبہ نمائیہ ہوتا تھا بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ کوئی شخص یا ادارہ کوئی دینی کام کرنا چاہتا اور ان سے مشورہ اور معابنت کے لئے آتا تو اس کی حوصلہ افضائی کرتے اور اس کام میں اسے اپنے حصے کا کام و ذمہ داری لے لیا کرتے تھے بعض دفعہ لیڈنگ ورگ اور بعض دفعہ کارکن کی طرح کام کیا کرتے تھے کام کرنے میں انہیں کسی قسم کی شرم و جھجک نہ تھی پروگرامز میں تقریریں بھی کرتے تھے اور انہی پروگرامز میں ٹینڈ بھی لگوا رہے ہوتے اور کرسیاں بھی سیٹ کرتے تھے شہید مظفر کرمانی کا تقیہ کلام لفظ آگا ہوا کرتا تھا تمام چھوٹوں کو شفقت سے اور بڑھوں کو عدب سے آگا کہہ کر مقاطب کرتے تھے آپ کی شخصیت میں بے پناہ کشش تھی آپ کی باتوں سے لوگ بلخصوص نوجوان بہت جلد آپ کے گرویدہ ہو جایا کرتے تھے بہت سے لوگوں کی آپ سے پہلی ملاقات آپ سے قربت کا باعث بن جا کرتے تھی آپ ملنے والے شخص کو زندگی کی اصل حدف کی جانب متوجہ کرواتے اور فطری طریقے سے خدا شناسی کی جانب مائل کرتے جس سے سننے والے پر گہرہ اثر مرتب ہوا کرتا تھا شہید مظفر کرمانی دینی امور کے لیے کئی کئی دنوں کا سفر کیا کرتے تھے سفر میں شہید مظفر کو قریب سے دیکھنے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا وہاں ان کا رہن سہن اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سب سبق آموز ہوتا سفر کے دوران ایک چھوٹا سا بیک ان کے ساتھ ہوتا جس میں چند سادہ سے کپڑے قرآن مجید اور انتہائی مختصر سے ضرورت کا سامان ہوا کرتا تھا دوران سفر دینی گفتگو کیا کرتے تھے اکثر قرآن مجید کی دلاوت کرتے یا نوہیں پڑھا کرتے تھے سفر کے دوران ساتھیوں کی بڑے بھائیوں کی طرح سر پرستی کرتے ایک ایک چیز کے متعلق بتاتے کبھی زمین آتی میدان آتا یا کوئی پہاڑ وغیرہ آتا تو توحید کے متعلق گفتگو شروع کر دیا کرتے تھے اس دوران مزح بھی جاری رکھتے تھے دوستوں کی سفر کے دوران موقع بہ موقع رہنمائی بھی کیا کرتے تھے چھوٹی چھوٹی باتیں بتایا کرتے مثلا یہ نہیں کھانا ہے یہ آواز میں گفتگو نہیں کرنی ہے یہاں کے لوگوں کے مسائل جاننے ہیں سفر کے دوران بہت کم سوتے تھے جس کام کے لئے آئے ہوتے اس کے مقصد پر ان کی توجہ ہوا کرتے تھے معروف شاعر اہل بیگ مرہوم آل محمد رزمی صاحب نے شہید ڈاکٹر نکوی اور شہید مزفر کرمانی کی ایک دو دوست ان سے ملنے گئے اس ملاقات میں میں نے محسوس کیا کہ ڈاکٹر نکوی اور شہید مزفر کرمانی کا مزاج ایک ہی طرح کا تھا دونوں بہت تیز رفتار اور مسلحت سے آری تھے اس نشست میں قومی معاملات زیر بحث آئے یہ ایک یادگار نشست تھی جو دیڑ رہ جائیں گے شہید کی بعض مرتبہ مختصر دورانی کی گرفتاریاں بھی ہوئیں شہر کے حالات جب خراب ہوتے تو انتظامیہ کی طرف سے ریڈ الیٹ جاری کیا جاتا اور نقصے آمن کے ذمہ داروں کی لسٹ شائع کی جاتی تھی نقصے آمن پھیلانے والوں میں بعض تو واقعا مجرم ہوا کرتے تھے اور بعض ایسے افراد ہوتے جو انتظامیہ کے لیے کسی حوالے سے درد سر کی حیثیت رکھتے تھے شہید مظفر کرمانی ایک فعال اور متحرک انسان تھے اس لیے ان کی گرفتاری کا خدشہ ہمیشہ ہی میں وجود رہتا تھا شہید مظفر کرمانی خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے ہمیشہ ظالموں کے مخالف اور مظلوموں کے حامی رہے چھوٹے چھوٹے معاملات ہویا کوئی بڑا مسئلہ حق گوئی بے باقی اور حق پرستی ان کی ذات میں نمائیہ ہوتی تھی ملی معاملات کے علاوہ وہ انفرادی مسائل میں بھی ان کی شخصیت اسی انداز کی تھی کہیں کسی کی حق تلفی ہو رہی ہو اور دیکھتے کہ اپنے کردار سے معاملہ حل ہو سکتا ہے تو فوراً قدم اٹھاتے اور حق کی بازیابی کی ہر ممکن کوشش کرتے شہید مظفر کے ذہن میں روزانہ معاشرتی کاموں کی ایک لمبی فہرست ہوا کرتی تھی جسے وہ دوپہر سے ہی نبانے میں مصروف ہو جاتے تھے خاردر میں علم مبارک کے سائے میں کبھی کسی کا مسئلہ حل کرواتے کبھی تنظیمی کام یا فعالیت میں مشغول رہتے کسی پریشان حال کی معالی مشکل حل کرنے میں مصروف ہوتے کبھی کسی کے گھر پیسے دینے جانا ہوتا تو وہاں چلے جاتے کبھی تنظیمی حوالے سے کوئی میٹنگ یا کام ہوتا تو اسے دیکھا کرتے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے کاموں کو بھی نمٹاتے تھے پاکستان کے دیگر شہروں کے فعال لوگوں سے بھی ان کے روابط تھے اور ان سے کسی مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے ٹیلی فون کولوں کا بھی ایک لمبا سلسلہ ہوا کرتا تھا اس دور میں جب موبائل عام نہیں ہوا تھا شہید کے پاس موبائل فون ہوا کرتا تھا اور اس کا مہانہ بل بہت زیادہ آتا تھا معمولا دفتری کاموں سے فارغ ہونے کے بعد گھر نہیں جاتے تھے اور کبھی اگر گھر چلے جاتے تو کچھ ہی دیر میں کھانا تناول کرنے یا کچھ دیر آرام کرنے کے بعد پھر اپنے دینی کاموں میں مصروف ہو جایا کرتے شام کے بعد ان کی بیٹھک بنتی تھی اور پھر رات دیر تک ان کا یہ سلسلہ جاری رہتا تھا اس دوران لوگ اپنے اپنے مخصوص وقتوں میں شہید مظفر سے ملاقات اور بیٹھک لگانے آیا کرتے تھے بعض لوگ خوجہ مسجد خاردر میں نماز پڑھنے آتے تو پھر کچھ دیر کے لیے مظفر بھائی کے پاس آ کر بیٹھ جاتے بعض افراد رات کو کھانے کے بعد گھروں سے اترتے اور مظفر بھائی کے پاس بیٹھنے آتے تھے پھر رات دیر تک شہر بھر سے نوجوان اپنے اپنے معمول کے مطابق آیا کرتے تھے ہفتہ وار چھٹی کی رات ہوتی تو پھر یہ سلسلہ رات دیر تک جاری رہتا ملاقات میں وہ لوگوں سے اسلام کی خالص تعلیمات و سیاسی اور ملی مسائل پر گفتگو کیا کرتے تھے اس دوران علماء سے ملاقات یا کسی پروگرام کے لیے جانا ہوتا تو جایا کرتے تھے اس طرح اپنا بیشتر وقت دینی کاموں میں صرف کیا کرتے تھے کبھی دینی مسروفیت کی وجہ سے وقت نہ ملتا تو دوپہر کا خانہ شام پانچ بجے تناول کرتے تھے زیادہ تر چائے پی کر دینی کاموں کے لیے خود کو تازہ دم رکھتے تھے رات گئے گئے جاتے تو عبادت میں مشغول رہتے تھے اکثر نماز فجر کے بعد سویا کرتے تھے اور چند گھنٹوں کے نین کے بعد اپنی معاشی سرگرمیوں کے لیے پھر تازہ دم ہو جاتے تھے صبح کے دو یا تین اخبارات کا متعلق ضرور کرتے اور دوپیر کو چھپنے والی اخبارات کو بھی پڑھا کرتے تھے شہید افراد کی تربیت بڑی نرمی سے کیا کرتے تھے چھوٹوں کے ساتھ دوستانہ اور بڑوں کے ساتھ موڑبانہ رویہ رکھتے تھے ہر کسی کو انفرادی طور پر عزت اور باقاعدہ وقت دیا کرتے تھے کسی نوجوان ساتھی کو معاشی دھرے لو دینی یہ کسی اور قسم کی مشکل ہو تو اس کے لیے ایک شفیق باپ کی طرح پریشان رہتے اور اپنے مشوروں کوشش اور ہر ممکن ذریعے سے اس کی مشکل دور کرنے میں معاملت کرتے اکثر دوستوں کو خانہ کھلانے یا چائے پلانے ہوتل لے جایا کرتے اور اسی دوران دوستانہ انداز میں اپنے دینی ابلاغ کے فریضے کو دوران گفتوں کو بہت زیادہ مزہ بھی کرتے تھے شہادت سے چھ ماہ قبل انہوں نے دینی افکار کو منظم طریقے سے پروموٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے ایک دفتر خریدا جس کا نام بکیت اللہ اسلام انسٹیوٹ رخا گیا اس سے پہلے لشکر امام زمانہ کے پلیٹ فارم سے سیمینارز کا سلسلہ جاری تھا پھر کچھ سیمینارز کے بعد انہوں نے بکیت اللہ اسلام انسٹیوٹ کے پلیٹ فارم سے سیمینارز کے سلسلے کو وسط دی شہید کرمانی نے عزداری میں بدعاد و خرافات کو رواج دینے کی سازش کا مجاہدانہ انداز میں مقابلہ کیا آپ نے ایک طرف عزداری کے اہداف واضح کیے دوسری طرف عزداری کی رسومات خرافات اور بدعاد میں تمیز کرنے پر زور دیا آپ کہتے تھے کہ عزداری ہماری شہر رگ ہے اسی لیے دشمن اسے کاٹنا چاہتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارا پورا وجود ناقص و بے حرکت ہو جائے آپ کی سوچ یہ تھی کہ یہ علم جلوس تازیہ زلجنہ اور شبیہات اس لیے ہیں کہ ہم دس محرم سن 61 ہجری کی کربلا کو اپنے سامنے لائے اور اس سے زیادہ قریب ہوں اس سلسلے میں اپنے احساسات کو بیداد کریں اور نتیجے میں قیام امام حسین علیہ السلام کے اہداف اور ان کی قربانی کے اصل مقاصد کو جاننے کے لئے آگے بڑھیں یوگم کے ساتھ عملی میدان میں بھی کربلا کے راستے کے مسافر بنیں آپ کہتے تھے کہ ہمارے ہاتھ اس انداز میں سینوں پر اٹھنے چاہئے جو عام لوگوں کے لئے اثر رکھتے ہوں اور امام حسین سے شعوری محبت بیدار کرنے کا مہرک بھی بنے شہید کرمانی خود ایک سچے ازادار تھے سار بار امام حسین اور کربلا کو یاد رکھتے تھے اس کا ذکر بھی ان کی زبان پر جہری رہتا تھا اکثر امام حسین کا ذکر کرتے ہوئے ان کی آنخ نم ہو جایا کرتے اور کئی بار آنسو بھی جاری ہو جاتے ایام ازادار ان کی کیفیت دیکھنے والی ہوا کرتی تھی نوح سننے اور پڑھنے کا بہت شوق رکھتے تھے ایک عاشق امام حسین جیسا ماتم کیا کرتے تھے انہیں دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ ایک سچا ازادار اپنے مولا کا گم منا رہا ہے شہر بھر سے نکلنے والے قدیمی جروع سے ازام شریک ہوا کرتے تھے بی بی سکینہ اور جناب فاطمہ کے مسائح پر بہت گریہ کرتے تھے بی بی سیدہ پر پڑھنے والے گموں کو دوستوں سے بیان کرتے تھے سفر کے دوران نوحر پڑھتے اور دوستوں کو سناتے علم مبارک کی بہت زیادہ تعظیم کرتے علم سے عقیدت کے اہداف بیان کرتے تھے علم مبارک سے حضرت عباس کی شجاعت لینے کا درست دیتے رہبر معظم آیت اللہ سید علی خام نائی کے خونی ان کے سچے عزدار ہونے کے باوجود ان پر دشمن عزداری کا الزام لگایا گیا اس الزام کے کئی ایک مقاصد تھے جسے لگانے والے بھی مختلف طبقات تھے شہید پر عزداری دشمن کا الزام لگانے کا سب سے بڑا مقصد ان کی شخصیت کو خراب کرنا تھا بعض نادان شرپسند کم عقل اور جامر فکر افراد اپنے مخصوص اور انتہائی چھوٹے مفادات کی بنا پر شہید سے متعلق ان الزامات کو پھیلاتے تھے یہ عوامل شہید کی فکر سے تکلیف میں تھے وہ جانتے تھے کہ اگر یہ فکر پھیلنے لگی تو ان کی قدیم رسومات کی اہمیت بھی گھر جائے گی اس الزام کا ایک سبب لوگوں کو شہید سے دور کرنا بھی تھا تاکہ وہ شہید کی فکر سے بھی دور ہو جائیں اس طرح شہید کی شخصیت کو دندلہ کرنے کی کوشش کی گئی آپ کے اقتامات اور گفتگو کو توڑ مرور کر پیش کیا جانے لگا گلت باتوں کو آپ سے منصوب کیا جاتا اور صحیح باتوں کو متضاد بنا کر پیش کیا جاتا الفاظ کی گلت تشریح کر کے آدھی ادھوری بات پیش کی جاتی اور امام حسین کے اس سچے ازدار کے متعلق نتیجہ نکالا جاتا کہ یہ شخص ازداری کا سب سے بڑا دشمن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شہید مظفر علی کرمانی ایک حمج حد شخصیت پیش کش رفقہ شہید مظفر علی کرمانی شہادت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سے کس دنوں پہلے یہاں سپاہ ابو زہل کے لوگوں نے اپنی بردی جس کا مظہرہ کیا اور جس میں ہمارے چار چہدہ ہم سے جدہ ہوئے ہیں جرہ حسین ہوتا میں ان کے والے پین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جن کے بچے اس رائے ہمتینی میں سام آئے آج وہ ہم سے جدہ ضرور ہیں مگر ساری کے اسلام میں انہوں نے اپنا نام رکم کروایا آج وہ ہم میں موجود نہیں مگر ہمارا ایمان ہے کہ وہ علماء والماء ہم کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی شہادت سے تین ماہ قبل شہید مظفر علی کرمانی زیارت کے لئے ایران گئے امام رضا اور بیوی معصومہ کم کی زیارت سے لوٹنے کے بعد پارا چنار گئے اور شہید علامہ عارف حسین الحسینی کے مزار پر حاضری دی پھر کراچی آئے اور پندرہ شابان المعظم کو بقیت اللہ اسلامی انسٹیوٹ کے دفتر کی بنیاد رکھی اید الفطر کے بعد وہ شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی کے مرکت پر پارا چنار گئے چار فروری دوہزار ایک کی رات انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ گزاری پانچ فروری دوہزار ایک کی صبح مسجد و محفل شاہی خوراسان سولجر بازار پر نماز فجر باجماعت ادا کی اس کے بعد سولجر بازار سے کچھ دور گروہ مندر اخبارات خریدنے گئے اس دوران راستے میں سولجر بازار تین نمبر سگنل پر ایک شخص کی لاوارس لاش دیکھی تو ایدھی ایمبولن سینٹر فون کیا اور لاش اٹھوانے کے لیے پتہ بتایا پانچ فروری دوہزار ایک کشمیر ڈے کی مناسبت سے سرکاری چھٹی کا دن تھا اس روز وہ شام ساڑھے چار بجے علامہ مرزا یوسف حسین صاحب سے ملنے گئے راستے میں انہوں نے صدر کے علاقے میں واقعہ کرٹا ہٹل پر چائے پی پھر مولانا مرزا یوسف حسین صاحب سے ملنے مرجد نور ایمان ناجم آباد پہنچے وہاں مرزا صاحب سے ملاقات اور بیٹھک ہوئی پھر وہیں نماز مغرب ادا کی اور سولڈر بزار واپس لوٹ آئے پانچ فروری دوہزار ایک بروز پیر رات قریباً سوہ آٹھ بجے وہ سولڈر بزار کراچی میں پرانی حسینی بلرڈ بینک کے سامنے موجود پی سی او کی فتپات پر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور اپنے نوجوان ساتھیوں سے دینی امور پر گفتگو کر رہے تھے اسی دوران ایک کار وہاں آ کر رکی اور انہیں گولیوں کا نشانہ لے کر شہید کر دیا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاهَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ شہید مظفر کی جائے شہادت سے کچھ فاصلے پر ان کے ایک ساتھی نظیر عباس کی لاش سڑک کی دوسری جانب ملی بتایا جاتا ہے کہ انہیں مضاہمت کے دوران شہید گیا گیا تھا شہید مظفر کرمانی ان کے باوفا ساتھی شہید نظیر عباس پر حملے کی خبر تیزی سے پھیل گئی لوگ اور خاص کر احباب بڑی تعداد میں سویل اسپیتال کا رخ کرنے لگے سویل اسپیتال میں شہید سے وابستہ نوجوانوں پر مظفر کرمانی کی شہادت کی خبر بجلی بن کر گری سب ایک دوسرے کو گلے لگ کر رونے لگے کوئی کسی سے بات نہیں کر پا رہا تھا جذبات اور گم کا ایک گہرہ سمندر تھا مظفر کرمانی کی جدائی نے ایک لمحے میں ذہنوں کی منتشر فکروں کو ختم کر دیا تھا یوں محسوس ہوا کہ ایک حقیقی باپ یکدم رخصت ہو گیا اور اپنے چہنے والوں کو یتیم کر گیا اگلے روز چھے فروری دوہزار ایک کو مولانا بلال سمائری کی اقتداء میں زہرین کے بعد نماز جنازہ مجزد و محفل شاہ خراسان کے باہر عدا کی گئی اس موقع پر عوام کی بڑی تعداد جنازے میں شریک تھی ہر آنخ اشکبار تھی لوگ خاص کر نوجوان گم میں ڈوبے ہوئے تھے ان کے لئے یہ صدمہ برداشت کرنا انتہائی مشکل تھا آنسووں کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ تھا جنازے اٹھے تو علماء کرام اور عوام کی شہید کرمانی سے بے مثال محبت کے مناظر سامنے آئے میں نے بہت کم ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے کا موقع ملا تھا تو اسی وقت جب ان کی لاش جا رہی تھی اس وقت ان کو مجھ کو بھی ایمبلونس میں بٹھایا ہمارے دوستوں نے تو حقیقتا میں نے دل سے یہ احساس کر رہا تھا کہ یہ آدمی میری شفاعت کر سکتا میں نے پکڑ لیا ہم عام طور پر اہل بیت کی ذریعی کو پکڑتے لیکن یہ بھی درگاہ اہل بیت سے وابستہ ہے اس کے جنازوں کو پکڑ لے کہا کہ میری لئے شفاعت کرو شہدہ کا مقام خالی ہے اور یہ زندہ رہنے والوں کا کام ہے کہ ان کی مقام کو پر کریں لیکن کچھ شہید ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر میماروں کو مشکل پڑ جاتی ہے اس امارت کو باقی رکھنے میں اور اس کو آباد رکھنے میں زندہ رہنے والے میماروں کا کام سخت ہو جاتا ہے شہید مظفر کرمانی وہ عظیم انسان تھا وہ ایک انسان نہیں حضرت امام حمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بعض انقلاب کے شہیدوں کے لیے جو جملہ بیان فرمایا تھا وہ جملہ میں اسی شہید کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ فتہ ہے اس شہید پر خدا شاہد ہے یہ فتہ آتا ہے یہ کوئی تقریری جملہ نہیں عرض کر رہا یہ اپنے دل کا ایمان ظاہن کر رہا ہو کہ شہید کرمانی ایک فرد نہیں بلکہ ایک امت اس خلا کو پر کریں وہ ایک فرد امت بن کر اس دیوار میں بے وست تھا اب امت آئے اور اس خلا کو آ کر پر کریں ایمانی والو تمہارے درمیان سے ایک مرد اٹھ گیا یہ معمولی انسان نہیں تھا آج مرد نہیں ہے تمہارے درمیان مردانگی والو اہل مردانگی اے مردوں اس مرد پر آسو بہا رہے ہو آج تمہارے درمیان موجود نہیں ہے یہ تمہارا سردار تھا سالار تھا شہید مظفر اور شہید نظیر اباس کے جنازوں کو آخری آرامگاہ کی جانے منظم طریقے سے جلوس کی شکل میں لے جایا گیا جلوس جنازہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بسوں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں میں شریک تھے تدفین کے مرحلے میں بھی آہوں اور سسکیوں کا سمندر روان رہا نوجوان اپنے ٹوٹے ہوئے دلوں کو کابو نہیں کر پا رہے تھے شہید کے ساتھیوں کو اپنے قائد اور دوست شہید مظفر کرمانی سے جدہ کرنا آسان نہ تھا ایک شفیق باپ کا سائعہ ان کے سروں سے اٹھ چکا تھا کہ یہ رفقہ دیر تک ان کی قبر پر روتے رہے اور ایک دوسرے کو تسلی دینے اور حوصلہ بحال کرنے کی کوشش کرتے رہے یوں شہید کرمانی اس دور میں رسول خدا کے اس قول کی عملی تفسیر اور آنے والوں کے لئے نمونے عمل بن گئے جس میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں شہادت کا انتخاب کرنے والے میری امت کے بہترین افراد ہوں گے شہید کرمانی نے اپنی شہادت کے ساتھ اس نیکی کو بھی حاصل کر لیا کہ جس کے بعد کوئی نیکی نہیں اور اس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا ہے کہ ہر نیکی سے بڑھ کر ایک نیکی ہے مگر شہادت سب سے بڑی نیکی ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے شہید مزفر کرمانی کی دینی کھدمات اور ان کی ہمجہد شخصیت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا شہید کبھی مرتا نہیں شہید مرتا نہیں شہید مرتا نہیں